اسلام علیکم ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بے بلکل ٹھیک ہوں تو آج کا میں ولوگ اپنی کوکنگ سے سٹارٹ کر رہی ہوں میں اپنی کوکنگ ویڈیوز کو بہت مس کر رہی ہوں اور آگے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ اپنی کوکنگ ویڈیوز ضرور شیل کروں گی تو میں نے سوچا کیوں نا آج کا ولوگ جو ہے وہ اپنی کوکنگ کے ساتھ ہی سٹارٹ کیا جائے تو یہاں میں یہ ایت کا تھرڈ دے ہے اور میں یہاں لنچ کے لیے جو ہے وہ دم کیمہ بنا رہی تھی تو میں نے کہا کیوں نہ اسی کی ریسپی جھٹ پڑ اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی جائے تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو ہے ایک لاس سائز کا پیاز لیا تھا اس کو میں نے جو ہے سائزز میں کٹ کر لیا تھا اور میں نے اس کو پھر گولڈن براؤن ہونے کے لیے جو ہے وہ فرائے کر رہی تھی اب یہاں پہ میں اس پیاز کو جو ہے وہ فرائے کر رہی تھی اپنے ڈیزائرز کے مطابق جہاں تک مجھے اس کا کرر چاہیے تھا اور مجھے جتنی یہ گولڈن براؤن چاہیے تھی خیر اس میں مجھے تھوڑا تھوڑی سی ڈار گولڈن براؤن پیاز اچھی لگتی ہے اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا لائٹ بھی رکھیں گے تو یہ اچھی لگے گی تھوڑی کرنچی سی ہو جائے گی اس کے بعد میں نے یہاں پہ جنجر گارلک پیاز اٹ کیا تھا اور میں اس کو اچھی طرح فرائے کر رہی تھی کیونکہ میرے ہزمن کو دم کیمہ بہت پسند ہے اور انہوں نے اچانک کہا کہ آپ دم کیمہ بنا لو تو میں نے کہا کہ اس کی پھر کوئی ایک سی ریسپی بنائی جائے اور میں نے کہا پھر میں آپ کے ساتھ بھی اس کو شیئر کروں ویچہ تو اس کی ڈیٹیل ویڈیو میرے چینل پہ ہے اس کا لنک میں آپ کے ساتھ آئی بٹن میں شیئر کر دوں گی آپ لوگ جا کے دیکھ لیجئے گا پھر اس کے بعد میں نے اس میں میرینیٹڈ جو ہے وہ کیمہ ایڈ کیا تھا میں نے کیمہ کو میرینیٹ کر کے ایک دھنٹے پہلے رکھ دیا تھا اور میں نے کیمہ کو میرینیشن کے لیے ہاف کے جی میرے پاس کیمہ تھا اور اس میں میں نے 150 گرام جو ہے وہ دہی ایڈ کی تھی اور ایک ساشے جو ہے وہ میں نے دم کیمہ کا یوز کیا تھا آرموز 50 گرام اچھا میں نے اس کو جلدی جلدی اس لیے بنایا تھا اور میں نے اس لیے ساشے سے بنایا تھا کیونکہ میں بس ٹائم نہیں تھا تو میں نے اس وجہ سے اس کو باہر کے مسالے سے پیکٹ کے ساتھ بنایا تھا لیکن یہ پھر بھی بہت مزے کا بنا تھا تو یہاں پہ میں نے اچھی طرح جو ہے وہ کیمہ کو پیاس کے ساتھ جو ہے مکس کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو کور کر کے 20 منٹس کے لیے جو ہے وہ پکنے کے لیے رکھ دیا تھا گلنے کے لیے اب یہاں پر 20 منٹ بعد میں نے جو ہے وہ چیک کیا اس کو اور یہ جو ہے جو ہے وہ گل چکا تھا کیمہ کیونکہ مشین کا کیمہ تھا تو وہ جلدی گل جاتا ہے اس پر اتا ٹائم نہیں لگتا اور میں نے اس میں پانی بالکل ایڈننگ کیا تھا دہی نہیں اپنا پانی جو ہے وہ ریڈیوز کیا تھا اور اسی میں یہ جو ہے وہ گل گیا تھا اب یہاں پر میں نے اس کی بہت اچھی طرح بنائی کی تھی اس کے آئل کو سیپریٹ ہونے تک اس کے آئل کو سیپریٹ ہونے کے بعد جو ہے اس میں ہم نے سموک دینا ہوتا ہے اب یہاں پر میں نے جو ہے گرین چلی جو ہے ایڈ کی تھی میں نے دو گرین چلی لیتی اس کو چاپ کر کے ایڈ کیا تھا اچھا اس میں لازٹ میں گارنش میں آپ نے جو ہے وہ لچھے والی پیاز اور جنجر جولین جنجر اور دھنیا چاپ ایڈ کرنا ہوتا ہے لیکن میں پاس کچھ بھی ایویلیبل نہیں تھا دھنیا جنجر تو میں نے صرف یہاں پر جو ہے فلحال گرین چلی کی تھی اور لاسٹ میں میں نے اس کو پیاس کے ساتھ سرف کر لیا تھا کیونکہ عید کا تھرڈ دے تھا ویجیٹیبلز وغیرہ نہیں مل رہی تھی فریش آپ کو اور جو عید سے پہلے چانرات سے پہلے لے کے رکھی تھی وہ سب ختم ہو گئی تھی اب یہاں میں میں نے اس کو اچھی طرح بھنائی کر رہی تھی اس کی اور آپ لوگ بتائیں آپ لوگ کی عید کیسی گزری آپ لوگوں نے کیا 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 مجھے ولاغ اپلوڈ کرنے میں تو کافی ٹائم ہو گیا کیونکہ کچھ طبیعت بچوں کی بھی ٹھیک نہیں تھی اپنی بھی ٹھیک نہیں تھی تو بلکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا ولاغ اپلوڈ کرنے کا تو فائنلی پھر میں نے آسوچا عید کے تھرڈ ڈے کو تو گئے ہوئے کافی ٹائم ہو گیا تو پھر آج آپ لوگ کے ساتھ یہ ویڈیو بھی اپلوڈ شیئر کر دی جائے اب یہاں پہ میں نے اس کو اچھے طرح بھنائی ہونے کے بعد میں نے اس کو سموک دینا تھا یہاں اچھے طرح بھنائی ہو گئی تھی اوائل سیپریٹ ہو گیا تھا فیسے تو دمکیمے میں کم اوائل رکھ جاتا ہے لیکن میرے ہزمن کو جو ہے وہ اوائل زیادہ پسند ہے ہر چیز میں تو میں یہاں ان کے حساب سے اوائل یوز کرتی ہوں آپ لوگ اپنے حساب سے یوز کیجئے گا اور میری فل ڈیٹیل ویڈیو میں چینل پہ ہے وہ دیکھ لیجئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ میں نے کوئل جو ہے وہ برن ہونے کے لیے رکھا تھا اور میں نے یہاں پہ اس کو سموک دینے کے لیے ہلومینیوم فائل رکھا ہے اس پہ میں نے پھر جو ہے وہ کوئل رکھا تھا اور میں نے اس میں ون ٹیبل سپون جو ہے اوائل ایڈ کیا تھا اور پھر اس میں سے اچھا سموک نکلنے لگا تھا تو میں نے اس کو فائف ٹو سیون منٹس کے لیے جو ہے وہ سموک دیا تھا تو آپ لوگ کو ویسے تو ٹیل منٹس دینا چاہیے لیکن آپ لوگ کو جتنا پسند ہو اس سموک نا آپ اس حساب سے اپنے سموک رکھے گا اس کے بعد یہ ریڈی ہو گیا تھا اور یہ بہت یمی بنا تھا آگے کی کلیو وغیرہ میں ریکارڈ نہیں کر سکیں لیکن یہاں تک اتنا ہی اس کے بعد پہ شام میں ہم یہاں پہ آٹھ ب بچے کا ٹائم تھا اور ہم یہاں پہ مول آئے تھے کیونکہ ایڈ پہ میں جو ہے وہ اپنے ڈریسز نہیں لے سکی تھی تو آگے ایونٹس بھی آ رہے تھے دعوتیں تھیں تو میں نے کہا پھر ابھی لے کے رکھ لیں تاکہ جو ہے وہ آرام سے جو ہے آپ نہ اس کو پہن لیں تو یہاں پہ بچے آکے ہمیشہ کی طرح ہم بہت ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ پارکنگ میں بہت زیادہ رشت تھا مجھے لگ رہا تھا جیسے آدھے سے زیادہ کراچی جو ہے وہ پورا ا پورا اٹھ کر یہاں آ گیا ہے لیکن جب ہم اندر آئے تو کافی سپیس تھی پتہ نہیں پارکنگ میں کیوں رشت تھا لیکن ہمیں بہت مشکل سے پارکنگ ملی تھی پھر فائنلی ہم اندر انٹر ہو گئے تھے اور بچے اندر آ کر جو ہے بہت خوش ہوئے تھے بہت ساری فیملیز اپنی ایڈ سیلیبریشن کے لیے یہاں آئی ہوئی تھی اور بہت مزا لگ رہا تھا مطلب نورمل ڈیس سے آج ایڈ کے دن کچھ ڈیفرنٹ لگ رہا تھا اور اچھ پھر یہاں پہ میں نے آپ کے لیے تھوڑا سا ویو ریکارڈ کیا اور یہاں پہ پھر بچے مستی کر رہے تھے اور میں اپنے ڈریس سرچ کر رہی تھی اس کے بعد فائنلی مجھے ایک آوٹلٹ دکھی اور ہم دیسی سیل لگی تھی تو میں نے کہا کیوں نہیں یہی سے ڈریس لے لیا جائے اور پھر یہاں پہ اندر جا کے میں نے اپنے ڈریس سرچ کیے اور پھر مجھے فائنلی فائنلی میری پسند کا ڈریس مل گیا جس طرح کا مجھے چاہیے تھا کیونکہ آگے ایک ایونٹ ہے اس کی ویڈیو بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو پھر آپ لوگ کو پتہ چلے گا میں نے کہا اور کون سا ڈریس لیا تھا اور کب پہنا تھا اب یہاں پہ بہت ساری ورائیٹی تھی دل تو چاہ رہا تھا کہ آپ ساری چیزیں لے لیں لیکن آپ نے اپنے ریکوائیڈ کیمنٹ کے حساب سے لینی ہوتی ہے تو یہاں پہ پہلے میں نے یہ دو ڈریس سرچ چیک کیے تھے پھر مجھے اس میں سے ایک بہت اچھا لگا لیکن پھر اس میں میرا سائز نہیں ملا اس کے بعد میں دوبارہ سرچنگ کے لیے نکل گئی اور میرے پھر بہت سرچ کرنے پہ مجھے فائنیلی میری پسند کے ڈریسز جو ہے وہ مل گئے جو میں آرام سے اپنے جو ہے ایونٹ میں پہن سکتی ہوں کیونکہ عید کے ٹائم میں جو ہے نا کافی رش تھا جہاں سے میں اپنے کپلے لیتی ہوں تو وہاں پہ بہت نا میں نے دو دفعہ وزٹ کیا تھا لیکن وہاں پہ اتنا رش ہونے کی وجہ سے نا کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا تھا اور ٹھیک سے میں دیکھ بھی نہیں سکی تھی پھر فائنیلی یہاں پہ مجھے ڈریسز مل گئے تھے اور مجھے بہت اس کی پیمنٹ کر رہے تھے اور بچے اپنا انجوائی کر رہے تھے فائنیلی الحمدللہ اور اس کے بعد ہم یہاں بہار نکلے تو شامیر کو ہم نے لاس ٹائم وزٹ کیا تھا رمضان میں تو شامیر کو یاد تھا شامیر نے یہاں پہ جو ہے وہ کالز ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی نا اس میں جو ہے وہ رائیڈ لیتی دونوں بہن بھائی نے تو ان کو یاد تھا تو انہوں نے ہمیں پورا مال سلس کرا دیا کہ مجھے اس ہی گاڑی میں بیٹھنا ہے اور وہ گاڑی کہاں تھی اب ایسے تو ہمیں یاد نہیں تھا اس دن بھی ہم نے ایسی گمتے گمتے ہی نے رائیڈ کروائی تھی تو اس اس فلور پھر سیکنڈ فلور پھر نیچے آئے پھر اس طرح سے گھوم گھوم کے پوچھ کے اور انفرمیشن کاؤنٹر سے پوچھ کے فائنلی ہم پہنچ گئے پھر ہمیں یاد آیا کہ ہاں وہ جو ان کے لاس ٹائم ڈریسز لیے تھے آٹفیٹر کے آوٹلیٹس کے باہر وہ وہاں تھے تو وہ مشبہ کہنے لگے آپ نیکس ٹائم اس کی یاد رکھنا کہ جن کارز کی شامیر بات کر رہے تھے وہ ہمیں یہاں ملیں گی کیونکہ ہم نے تقریباً آدھا گھنٹہ س اور آئیڈ انجوائے کرنے کے بعد ان کی کسی بھی بات پہ جو ہے وہ نراز ہو گئے تھے اور اس کے بعد انہوں نے بس کہا کہ مجھے گھر جانا ہے اب گھر چلیں اور ہم نے بھی ٹائم دیکھا تو تقریباً گیارہ بچ رہے تھے تو ہم نے کہا ہاں اب گھر جانا چاہیے کیونکہ کافی رات ہو گئی ہے بس پھر ہم یہاں سے باہر نکلے لیکن اس ٹائم تک تو لوگ اندر ہی آ رہے تھے انٹر کر رہے تھے خیر سب کے اپنے اپنے انجوائے کرنے کا طریقہ ہے تو پھ میری ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری نیکس ویڈیو کا انتظار کریں اور مجھے اور میری فیملی کو اپنے دعاوں میں یاد رکھیں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ